بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم یہ چار کمانڈز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے ایک تو ہم ریورس کمانڈ کو ڈسکس کریں گے ایک ہم لائن ٹائپ کو ڈسکس کریں گے ڈلیٹ ڈوبلیکٹ اوبجیکٹس اور برنگ ٹو فرنٹ تو شروع کرتے ہیں ریورس کمانڈ جو ہے وہ بیسیکلی لائن کو ریورس کر دے گی فار اگزیمپل ہمارے پاس یہ ایک سپلائن لائن ہمارے پاس لگی ہوئی ہے اور اس سپلائن لائن کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ریورس ہو جائے یعنی ان کے ورٹیکسز جو ہیں ریورس ہو جائیں ابھی اگر یہاں سے سٹورو کریں گے تو یہ ورٹیکس نمبر یہ ہوگا وان ٹو تھری فور اور فائن تو اگر ہم اس کی ڈائریکشن چینج کر دیں گے تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہو جائے گا اور یہ جو ورٹیکس ہے یہ ورٹیکس نمبر وان ہو جائے گا ٹو ہو جائے گا تھری ہو جائے گا types use کریں یا different drawings کے اندر ہمارے پاس elements ساتھ ہیں جن کو ہمیں reverse کرنے کی ضرورت پڑتی ہے چلے تو اب ہم یہ ہمارے پاس ایک spline لگائی ہم نے ہم اس کو reverse کرنے والے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ reverse command ہے reverse اور پھر ہم نے objective select کرنا ہے اور پھر ہم enter کریں گے تو اب یہ جو line ہے reverse ہو چکی ہے یعنی اب اس کا starting point یہ ہو چکا ہے اگر ہم اس کو دوبارہ reverse کریں گے تو starting point ہمارا change ہو جائے گا اور اب یہ starting point یہ ہو چکا ہے اور یہ اس کے vertexes جو ہیں وہ اسی حساب سے جو ہیں وہ ان کی starting ہو جائے یعنی one two three four اور پھر اگر ہم اس کو reverse کرتے ہیں تو یہ one two three four بن جائے گا اب اس کے ساتھ ہمارے پاس دوسری command جو میں آپ سے discuss کرنا چاہ رہا تھا وہ line type ہے دیکھیں line type basically engineering drawing کے اندر بہت ساری line types use ہوتی ہیں اور one line type کا کوئی نوکہ مطلب ہوتا ہے یعنی اگر center line کہیں پہ لگی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس object کا center show کر رہا ہوگا اور اس line کے خاص شکل بھی ہوگی اسی طرح اگر zigzag line ہے جیسے یہاں پہ یہ یہ ایک line show ہو رہی ہے ایک zigzag line ہوتی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو zigzag line کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ object کٹا ہوا ہے تو اسی طرح اور بھی بہت ساری line types ہوتی ہیں جو engineering drawing کے اندر مختلی جگہ پر use ہو رہی ہوتی ہیں تو line type کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ تو object نہیں لگا ہوتا لیکن ہم command line پہ L type جو ہے وہ اس کی shortcut کی ہے وہ type کریں گے آپ تو اس طرح آپ کے پاس ایک dialogue box کھل جائے گا یہ line type manager ہوتا ہے یہ وہ line types ہیں جو اس وقت میری اس drawing کے اندر load ہوئی ہوئی ہیں میں ایک دفعہ cancel کرتا ہوں اب میں ایک line اگر لگاتا ہوں یہاں پہ دیکھئے گا یہ line ہے بالکل سیدھی line ہے اس میں کوئی type نہیں ہے solid line ہے continuous line اس کو بولتے ہیں لیکن اگر میں یہاں پہ line type change کر دیتا ہوں یعنی مجھے ضرورت پڑی کہ میں کوئی اور line type use کروں تو جیسے یہاں پہ یہ hw hot water supply یہ اگر line type میں نے use کرنی ہے جہاں پہ میں نے show کرنا ہے کہ یہاں پہ water supply hot جا رہی ہے یعنی گرم water supply جا رہی ہے تو پھر یہ line type وہاں پہ use ہو رہی ہے تو اس کو مجھے current بنانا پڑے گا تو جب میں اس کو current بنا لوں گا اکے کروں گا اب میں اگر line use کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ hw والی line type use ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو supply line جا رہی ہے یہ hot water کی ہے تو اسی طرح مختلف جو line types ہیں وہ different جگہ پہ use ہو رہی ہوں گی جیسے یہ اگر line type کہیں پہ gas کی supply جا رہی ہے تو یہ gas کو line type آپ یہ لگائیں گے کہ یہاں پہ جو line جا رہی ہے جو supply جا رہی ہے اس میں gas ہے تو یہ line type پھر ایک دفعہ پڑھتا ہوں l type اس کی shortcut کی ہے اور یہ line types اس وقت اس ڈرائنگ کے اندر لوڈ ہیں اگر آپ نے اور line types لوڈ کرنی ہے تو پھر آپ لوڈ پہ جائیں گے اور یہاں پہ بہت ساری line types جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گی جیسے یہ zig zag line ہے اس کو آپ ok کر دیں یہ یہاں پہ zig zag line آگی اور اگر آپ نے یہ line لگانی ہے تو اس کو current بنا دیں تو یہ تھی ہماری line type تو اس وقت ہمارے پاس جو line type وہ continuous line type normal جو چلتی ہے وہ ہم use کریں گے اس کو ہم current بنا دیں گے اور ok کر دیں گے اب جو line ہم لگائیں گے وہ continuous line ہوگی solid line ہوگی تو اس طرح line type بھی مختلف جگہ پر ڈرائنگ کے اندر آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے l type اس کی shortcut کی ہے اب ہم اگلا جو ہمارا topic ہے وہ ہے delete duplicate objects دیکھیں بہت دفعہ ایسی صورتحال بنتی ہے کہ ایک object کے اوپر دوسرا object پڑا ہوتا ہے for example میں اس کو copy کرتا ہوں اور اس کو یہیں سے اٹھا گئے یہیں پر رہ دیتا ہوں اوکے یہاں پر فرض کریں میں نے اس کو رہ دیا ایک ادھر رہ دیا تو اب میں کرتا کیا ہوں ان کو اٹھا کے تینوں کو ایک جگہ پر آگے اب یہ تین object ہیں ایک نہیں ہے لیکن ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہی پڑا ہوا ہے اور بعض دفعہ ایک object کے اوپر دوسرا object references کے لیے ہمیں لگانا پڑتا ہے ایک line کے اوپر دوسری line type بھی لگ جاتی بعض دفعہ تو پھر at the end آپ کوشش کریں کہ ان کو delete کرے کیونکہ وہ آپ کی drawing کے اوپر ایک بوجھ ہوگا اور اس سے system کے resources زیادہ خرچ ہو رہے ہوں گے processor زیادہ زور لگا رہا ہوگا ریم کے اندر بھی جگہ کم پڑے گی ان objects کی وجہ سے علاقہ ہمیں ان کی ضرورت وہ نہیں ہے تو اب اس کے لیے delete duplicate object کا ایک command ہوگی اس کو آپ use کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے object select کرنے ہیں اور پھر enter کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک dialog box open ہو جائے گا اب اس dialog box میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ duplicate objects جو ہیں کس قسم کے delete کریں بعض دفعہ colors objects کی ہوں گے ہم کہتے ہیں color کے اصحاب سے جو duplicate objects ہوں ان کو delete کر دیں مطلب اگر دائرے ہیں سفید اگر تین لگے ہوئے ہیں یا red اگر چار لگے ہوئے ہیں تو وہ چار duplicate ہوں گے ان میں باقی تین کو delete کر دیں ایک کو رکھتے ہیں تو اس طرح آپ نے یہ ساری properties جو ہیں ان کو اپنے حساب سے یا drawing کے حساب سے select کرنا ہے اور deselect اور add the end آپ اس کو okay کر دیں گے تو یہ duplicate object ختم ہو جائیں گے آپ دیکھیں یہ ایک object رہ گیا جو اس کے اوپر دائرے دوسرے ہم نے رکھے تھے وہ delete ہو چکے ہیں آپ اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک چوتھی command ہے bring to front یہ بھی کافی use ہوتی ہے کہ آپ نے objects کو ایک دوسرے کے اوپر overlap کرنا ہے تو اس کے لیے یہ command use ہوگی تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں ایک picture ہے ہم نے یہاں پہ attach کی ہوئی ہے تو یہ دوسری کے picture کے پیچھے لگی ہوئی تو اگر ہم نے اس کو front پہ لے کے آنا ہے تو ہم اسی طرح bring to front command کو use کریں گے پھر اس کو جس کو آپ نے front پہ لانا ہے اس کو select کریں گے پھر enter کریں گے تو وہ front پہ آ جائے گی اسی طرح اس کی reverse بھی ہیں یعنی back پہ کرنا ہے bring above objects تو سارے objects کے اوپر یہ آ جائے گی یہ سارے جو graphics سے software سے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ commands ہوتی ہیں کہ ایک object کو اس کے اوپر لے کے آنا اس کے پیچھے لے کے جانا سارے objects کے اوپر لے کے آنا تو یہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس میں اور بھی ہیں bring text to front کے text کو سامنے لے کے آنا یا dimensions کو سامنے لے کے آنا یہ ساری commands جو ہیں وہ یہاں سے آپ easily جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں جی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا اور bell icon پہ بھی click کر لیں like اور share بھی کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آئی تو comments کے اندر ضرور لکھیں تاکہ ہم اس کو بہتر نہ سکیں thank you very much